اسلام علیکم دوستوں اس وقت مارکٹ میں کافی حل چل ہے مجزکوں کی ڈیویڈنٹ کو لے کر کے تو آئیے یہ سمجھتے ہیں کہ کیا اس کمپنی میں انویسٹ کرنا حلال ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ دوستوں کہ اس کمپنی کا جو کور ایکٹیویٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کمپنی انشورنس کمپنیز کے لیے سوفٹریز بناتی ہے تو اس حساب سے اس کمپنی کی جو کور ایکٹیویٹی وہ ایٹسیلف حلال نہیں ہے اور ایون جو اس کے ریشیوز ہیں وہ بھی حلال نہیں پائے گئے ہیں تو اس لحاظ سے اس کمپنی میں انویسٹ کرنا یا اس کے ڈیویڈنٹ لے اس کو پرچیس کرنا جائز نہیں ہوگا ان ایڈیشن جو یہ ڈیویڈنٹ کو لے کر کے ہائپ ہے آئیے تھوڑا سا اس کو بھی سمجھتے ہیں یہ بھی ہمارے لئے جانا ضروری ہے اگرچہ یہ کمپنی حلال نہیں ہے پھر بھی پیورلی انویسٹمنٹ پرسپیکٹیو اس کو سمجھتے ہیں جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی کمپنی ڈیویڈنٹ ڈیکلیئر کرتی ہے تو ڈیویڈنٹ ڈیٹ کے بعد اس کمپنی کا دام یا اس کمپنی کا شیئر پرائیس اتنے ہی اماؤنٹ سے گھٹ جاتا ہے تو اس کیس میں اس کمپنی نے نو سو چوہتر کا ڈیویڈنٹ ڈیکلیئر کیا ہے اور کرنٹلی یہ کمپنی نائن ایٹی ٹو پر ٹریڈ کر رہی ہے تو جس دن اس کا ڈیویڈنٹ پی آؤٹ ہوگا اس دن کے بعد سے اس کا دام نو سو چوہتر سے گھٹ جائے گا اور یہی نہیں کیونکہ یہ کمپنی اب ڈی لسٹ ہونے والی ہے تو اس کی جو ریزیڈیویل ویلیو ہوگی جو بچے ہوئے شیئرز کی اس کے بارے میں بھی کچھ زیادہ کہا نہیں جا سکتا اور جو لوگ ٹیکس پیئرز ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو بھی یہ ڈیویڈنٹ ریسیو ہوگا نائن ہنڈر سیونٹی فور کا اس پہ ان کو ان کے ٹیکس بریکٹ کے حساب سے ٹیکس پی کرنا ہوگا تو فرض کریں اگر کوئی تھرٹی پرسن ٹیکس بریکٹ میں ہے تو اس کو اس نائن سیونٹی فور پہ تھرٹی پرسن ٹیکس پی کرنا ہوگا تو مطلب یہ ہوا کہ جو ڈیویڈنٹ بڑا اٹریکٹیو لگ رہا ہے نائن سیونٹی فور پہ ایچولی اس پہ آپ کو تقریباً چھ سو کچھ ہی ملیں گے نیٹ آف ٹیکس پلس اڈیشنلی جو اس کی ویلیو ہے وہ گھٹ کے سات آٹھ روپے ہی رہ جائے گی پلس چونکہ یہ کمپنی ڈی لسٹ ہونے والی ہے تو ہمیں نہیں پتا کی جب یہ کمپنی ڈی لسٹ ہوگی تو اس کے جب شیعز سرنڈر کیے جائیں گے تو اس وقت اس کی کیا بالی ہوگی تو آل این آل یہ کوئی بہت ہی لیوکریٹیو پرپوزیشن نہیں ہے نوٹ وستینڈنگ دا فیکٹ کی یہ شیعر ان اٹسلف حلال نہیں ہے تو اس لیے دوستوں یہ ہمیشہ سمجھنا ضروری ہے نوٹ انلی کی کوئی شیعر حلال ہے کی نہیں بٹ کیا اس میں انویسٹ کرنا ہمارے لیے لیوکریٹیو ہے یا صرف ایک ہائپ ہے ایک ریویڈن کے چلتے اور ہم اس میں انویسٹ کر دیں اور نقصان اٹھائیں تو اس لیے یہ آسپیکٹ بھی یہ آپ کے لیے آئندہ کے لیے بھی لرننگ ہوگی کہ جب بھی کوئی کمپنی ریویڈن ڈیکلیئر کرتی ہے تو اتنی ہی اماؤنٹ سے اس کا پرائس بھی ریڈیوز ہو جاتا ہے تو اس لیے اس بات کو آئندہ سے ذہن میں رکھیں اور حلال انویسٹ کریں اور سمجھ کے انویسٹ کریں اور اپنی ویلت کو بڑھائیں اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی آپ سے اگلیر ویڈیو میں پھر ملوں گا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں اور اپنے رشداروں میں شیئر کریں تاکہ ہم اس انفرمیشن کو مزید لوگوں تک پہنچا سکیں اگر آپ کی کوئی کمنٹس ہیں سجیشنز ہیں آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں آپ ہمیں انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں ہمارا ہینڈل ہے حلال انویسٹمنٹر اگلے ویڈیو تک کیلئے اجازت سلام علیکم